رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں سوات کے روحانی پیشوا اخوند عبدالغفور المعروف سیدو بابا کے مزار اور ملہکہ مسجد پر روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے عوام حاضری دینا ضروری سمجھتے ہیں اس تاریخی مسجد اور مزار کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں انور انجم یہ ہے سیدو بابا کا تاریخی مزار اور مسجد جس کو ان کی پوتیم میاغل عبدالغفور المعروف و شاہ صاحب نے پاکستان کی ازادی سے قبل انیس سو تریالیس میں تعمیر کیا جہاں ماہی رمضان میں نماز عدا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ روحانی فیض بھی حاصل کرتے ہیں یہ تاریخی مسجد ہے ہم لوگ یہ نماز کے لیے آتا ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ادھر جو ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں ایک سکون ملتا ہے اس تاریخی مسجد میں جس سفید سنگی مرمر کا استعمال کیا گیا ہے اسی ریاستی دور میں ہندوستان سے لائے گیا تھا سنگی مرمر کی ساتھ ساتھ اس میں لکڑی کا بھی بہترین استعمال کیا گیا ہے مسجد کے ساتھ مزار بھی موجود ہے یہ ایک تاریخی مسجد ہے یہ اس وقت سٹیٹ کی جو ورسہ ہمیں چھوڑ گئے ان کی جو بانی تھی ان میں سی واحد یہ ورسہ جو ہے ابھی تک موجود ہے سیدو بابا مسجد ریاستی دور کی فنی تعمیر کا شاہکار ہے جس سے بجا طور پر اہل سوات کی تعمیراتی زوغ کا اندازہ بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے سیدو بابا کی یہ مسجد اگر ایک طرف عبادتگاہ ہے تو دوسری طرف روحانی پیز حاصل کرنے کی جگہ بھی ہے انورن جم آج نیوز سوات پشاور کے چڑیا گھر میں زرافہ ہی ہے